موسیقی سقافت کے موٹی جگ مگا رہے ہیں اور انہی موٹیوں کو سمیٹ کر لے آتے ہیں ہم رنگ ترنگ میں صرف آپ کے لیے اس بار بھی اس حسین سقافت کے بہت سے نظارے ہم آپ کے ساتھ باتیں گے تو دیر کس بات کی چلتے ہیں سفر پر آپ کے ساتھ موسیقی اگر فرصت ملے پانی کی تحریروں کو پڑھ لینا ہر ایک دریا ہزاروں سال کا افسانہ لکھتا ہے تو آج ملاقات کراتے ہیں ایک ایسے خاص دریا سے جس نے اپنی گود میں پالا ہے جنت نظیر کشمیر کو کشمیر کی تہذیب کشمیر کی ثقافت اور کشمیر کی کہانی کہنے والا یہ دریا یہ ندی ویتستہ کے نام سے مشہور تھی اور آج جانی جاتی ہے جھیلم کے نام سے حالی میں اس ندی کی کہانی سنائے گئی این ایس ڈی کے سٹوڈنٹس کے ذریعے تو اس ڈرامے میں ہم بھی شریک ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ندی اپنی پانی کی تحریروں سے ہمیں کیا سنا رہی ہے ندیاں نہ صرف زندگی کی تھارہ کو آگے بڑھاتی ہیں لیکن یہ اپنے ساتھ ساتھ ہماری روایت ہماری رواجوں ہماری تہذیب اور ثقافت کو بھی سیشتی ہیں پالتی ہیں اس دھارہ کو اپنے اندر سما کر اسے آگے بڑھاتی ہیں انہی ندیوں کے کنارے انسانی حیات پلتی ہے پنپتی ہے آگے بڑھتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بڑھتے ہیں ہمارے رسم و رواج ہمارے جذوات اور احساسات اسی گود میں کھیل کھود کر پڑے ہوتے ہیں ایک ایسی ہی ندی تھی کشمیر کی روح روان مانے جانے والی ویتستہ ندی جو آج جھیلم ندی کے نام سے کشمیر کو سیچ رہی ہے اسی ندی اور کشمیر پر اس ندی کے ثقافتی اثرات کی کتھا کہتے ہوئے ایک ناٹک کو حال ہی میں انس ڈی میں پیش کیا گیا اس ناٹک کو رچھا کشمیر کے عظیم مصنف پندیٹ دینانات نادیم نے اور اس کی پیشکش دی ہیما کول کلا ندی کے پنکاروں نے موسیقی موسیقی مندر کی گھنٹیاں گونجیں دیپ جلے اور شلوک فضا میں گونجے کشمیر کو ایک انہوکھی ویراست دی یہاں کے رہنے والوں نے یہاں کی ثقافت کئی عظیم بادشاہوں کی دین بھی ہے کئی راجہ یہاں پر راج رج گئے اور یہاں کے رہنے والوں نے کھلے دل سے بہار سے آنے والوں کو بھی اپنی ثقافت کے پھولوں کی خشبوں سے مہکایا اس ناٹک کی ہدایت دی ہے بھاشت سملی نے فنکاروں نے کشمیر کے ہر دور کو اپنی اداکاری سے جیسے زندہ کر دیا وقت کے ساتھ ساتھ کشمیر کی ہوا میں بھی ایک نیا بدلاو دیکھا گیا اور وادی کی مٹی نے اس بدلاو کو بھی اپنے گلے سے لگا لیا اس داستان میں کشمیر کی لوگ ثقافت سے جڑی کہانیاں ریتی ریواج اور ہر دور کے پہناوے یہ سنگیت بھی بے حد دلکش انداز میں پیش کے گئے لوگوں نے بھی کلہ کاروں کی اس اداکاری اور اس نر کی جن کر تعریف کی این ایس ڈی کے ذریعے سمر تیٹر فیسٹیول کے تحت پیش کی گئی اس ناٹک ویتستہ میں ایک بار پھر سے یہ بات سامنے آئی کہ ہماری ندیاں ہماری زندگی کی زامن ہیں یہ ہمیں ماں کے گوت کی طرح پالتی ہیں ہمیں اپنے ساتھ ساتھ آگے بڑھاتی ہیں اور ان کی دھارہ میں ہی ہم بہتے چلے جاتے ہیں زندگی کا یہ سفر تیہ کرتے چلے جاتا ہے رنگ ترنگ ٹیٹی نیوز میں کشتی میں اکیلا تو نہیں ہوں میرے ہمراہ دریہ جا رہا ہے جی ہاں ہندوستانی ثقافت کی یہ بیش قیمتی کشتی یہ ناؤ آگے بڑھ رہی ہے لگاتار اور اس کے ساتھ دریہ ہے پورا ہماری ثقافت کو چاہنے والے ہمارے نوجوانوں کا آج کی نوجوان نسل جڑ رہی ہے اپنی سرزمین سے اپنی جڑوں سے اپنی مٹی کی خوشبو کی مہک سے آپ کو لے کر چلتے ہیں راجتانی دلی کے کروڑی مل کالیج میں جہاں پر ہندوستانی نوجوانوں کو نئی نسل کو ایک ایسا موقع دیا گیا جہاں انہوں نے ہندوستانی ثقافت کے تحفظ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو آئیے جانتے ہیں کہ کیا سوچ رہے ہیں ہمارے جوان ملک کے نوجوانوں کو ملک کی ثقافت اور ان کی جڑوں سے جوڑنے کے لیے ایک خاص پہل کی گئی راجتانی دلی کے کروڑی مل کالیج میں ایک نشست کا احتمام کیا گیا ورلڈ وائٹ انٹیلیکچل کانسل کے ذریعے جس میں اس بات پر غور کیا گیا کہ ہماری جڑے ہماری زمین ہماری ثقافت تحزیب اور اس میں پل رہے رسم و رواج آج کے نوجوانوں کے لیے کتنے اہم ہیں اور ان کی تحفظ کے لیے آج کے نوجوان اس میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں نوجوانوں کے خیالات کو جانا مشہور کلاسیکی رقص گروہ سونل مان سنگھ نے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ثقافت و تحزیب پر اپنے خیالات بھی لوگوں کے سامنے رکھے بہت اچھا لگا یہاں کر یوواؤں کے ساتھ وشیش کر کے جو چرچہ ہوتی ہے اس میں بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے بہت کچھ کہنے کو ملتا ہے تو سنبات کا وہی ہے کہ نو ورش وشیش کر کے ابھی جو موڈی سرکار کے کارکال کو ہوئے ہیں ان میں کیا کیا یوجنائے جو پہلے نہیں تھیں اس کے بارے میں بھی پاتچیت ہوئی اور سنسکروتی کے دوارہ اس خاص موقع پر نوجوان طلبہ نے بھی ثقافت پر اپنے خاص خیالات سے لوگوں کو روبرو کر آیا مرکز سرکار نے ملک کے نوجوانوں کو ہندوستان کی روایت اور تحزیب سے جوڑنے کے لیے آزادی کے امرت محصف کے تحت کئی اہم پروگراموں کا انعقاد کیا ہے اور ورلڈ وائٹ انٹیلیکچل کانسل اور کروڑی مل کالج کا یہ قدم اپنے آپ میں اس لیے بھی قابل تعریف ہے کہ اس سے نوجوانوں کو نہ صرف اپنی تحزیب و ثقافت سے جوڑنے کا ایک موقع مل رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ وہ نئے خیالات بھی اس سمت میں پیش کر رہی ہیں بہت اچھا بیچار ہے اور چھوٹی چھوٹی آدھے گھنٹے کی بھی جو فلمز بن سکتی ہیں وزیراعظم کے قیادت میں مرکزی سرکار اس سمت میں قابل تعریف کام کر رہی ہیں اور کئی اقدامات کے جا رہے ہیں کہ ہماری روایات اور رواجوں کو تحفظ دیا جائے یہ پروگرام اپنے آپ میں ایک نئی امید دیتا دکھائی دیا رنگ ترنگ ڈی ڈی نیوز چاند بھی حیران دریا بھی پریشانی میں ہے اکس کس کا ہے کہ اتنی روشنی پانی میں ہے پانی کی لہروں کو اپنی روشنی سے جھل ملا دینے والی اس شخصیت کا نام ہے ڈاکٹر آنندہ شنکر جیل جنہوں نے نہ صرف فن میں کمال حاصل کیا بلکہ ذات زندگی کی جد و جہد کو بھی انہوں نے ہرایا اور آگے بڑھ کر کامیابی کی کچھ ایسی بلندیاں پار کی کہ ہر کوئی صرف واہ واہ ہی کہہ سکا تو آئیے ملتے ہیں اس بے مثال شخصیت سے اور جانتے ہیں ان کے سفر کے بارے میں بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر آنندہ شنکر جیل آپ کا رنگ تارنگ میں نمشکار بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ بیوٹیفل پروگرام رنگ تارنگ میں انوائیٹ کیا اور ہم ایم بیری آنید لیپلی آنید ڈاکٹر آنندہ کٹی کہانی یہ کیا ہے جس کے پردان منتری نے من کی بات میں سرحانہ کی اور اس کے پریڑنا آپ کو کہاں سے ملی رجلی پریڑنا تو کٹی کہانی کا ہم کو ملاتا پردان منتری جی سے ہی 27 سپٹیمبر 2020 میں ان کی من کی بات میں کہانیوں کی مہتو اور کہانی اور کھتاں سننے سے اور کہنے سے کیا کیا ویلیوز ہم سیکھ سکتے ہیں کہ پانچ نس کہانی آئیں گے میں نے کہا کہ ہم نے پرستط کیا ہے تو یہ چھوٹا تو انفرمیشن انٹرٹینمنٹ ویجوال لرننگ سنو اور کہانی پردان منتری نے من کی بات میں آپ کی سرحانہ کی تو کیسا لگا کیسا آوچر تھا وہ آپ کی وہ تو کتنا بڑا سپرائز تھا اور کتنا بڑا آنر تھا میں ابھی بھی بلیو نہیں کر پا رہی ہوں کہ ہمارا چھوٹا سا جو وینچر ہے ان کے ان کے دھیان میں آیا اور وہ پریسڈ وہ اتنا ہمارا تاریف کیے کہ ہم آئم سو ڈیپلی آرد بھرات ناکٹیم اور کچھی پوڑی نرتے کے آپ سادھنا کر رہے ہیں اپنے آپ میں دو بششت نرتشالیاں ہیں کیسے ان کا بھیاز شروع ہوا اور اب ان کے سفر میں آپ کہاں پر ہیں کہاں پہنچ رہی ہیں سفر تو کچھ ہوتا ہے کہ ہاتھ پہ وہ تو ایک لمبی جنور تو نہیں ایکشلی میری بھرات ناکٹیم تو میری چار سال کے عمر سے شروع ہوا خیدر آباد میں پر اس کے بعد میں کلاکشیترا اور اپنی دیوی اور انڈیل کے کلاکشیترا میں ادمیشن ملا اور وہاں چھ سال میں نے فل ٹائم ڈھرات ناکٹیم کیا آپ کے جو نرتی نردیشن ہیں وہ بڑے پرسیدھ ہوئے اور ان میں جو آپ کہانیاں جنتی ہیں ان کا چناو آپ کیسے کرتی ہیں کیونکہ ان میں بھی ہماری سانسکرتی کی جھلک بلکل کھل کر سامنے آتی دیکھئے نا پہلے پہلے تو کشنا ماندی جگت تیوارے میں گدھم شرینم گچھانی دیاغراج رامائنم شریرام نامینت شریرام ایسے کافی کچھ کیے تھے دانسنگ ٹیلز پنچہ تنترا پنچہ تنترا کا بھی ایک کردکشن کیا تھا اس میں بھی میرا یہی خیالتا کی یونگ آرڈینس کو ہم ہمارے سانسکرتی میں کیسے لائیں بھارتی ہونے کا ان کا گھر ہوگا ہم سبھی کہتے ہیں نا اور ایویون کہتے ہیں دھرمو رکشتی رکشتہ اور مو یہ کہتے ہوں کی سانسکرتی رکشتی رکشتہ ہماری سانسکرتی کو ہم جب اس کا سیفگارڈ کریں گے اس کا رکش کریں گے کیسا رکش کریں گے جب اس کا ہم لرن کریں گے ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے تو ہم اس کا رکشہ ہوگا آپ کے تیڈ ٹاکس کی بات کریں ایک بڑا مشکل دور دیکھا ڈاکٹر آنندہ اپنے اور اس دور میں لوگ اکثر ٹوٹ جاتے ہیں پر آپ نے نہ کہ میں اپنے آپ کو ٹوٹنے نہیں دیا بلکہ آپ لوگوں کو پریدت کر رہی ہوں اور آپ بہت اچھے ایک وقتہ کے روپ میں سراہی جاتی ہیں اس دور کے بارے میں کچھ جانا چاہیں گے آزرین نے جولائی فست میں مجھے پتا چلا کہ مجھے بریسٹ کیانسر ہوا ہے مالکوین بریسٹ کیانسر مجھے یہ ڈر نہیں تا کہ ارے باپرہ باپرے مجھے کیانسر میلا مجھے یہ ڈر تا کہ تائم نہیں ہے میرکو مجھے یہ بریک نہیں چاہیے تو کافی رو ہی میں تو پہلے ہمیں نے کہا کہ I will ride it out I will not allow cancer to ride me I said why me یہ نہیں کہوں گے اور میں نے کہا کہ I will dance through it through this ریلاج میں ڈانس کروں گی اسی لئے کلا کی دنیا کا اتنا مہتو ہے اور آپ اسے نہ کے اول اپنے تک سیمت تک نہیں ہیں بلکہ تکنیک کے مادے ہم سے یوگا اور بچوں تک پہنچا رہی ہیں ناتیا رمب آپ نے ایک اپ شروع کیا بھرت ناتشم کے اب دھیاس کے لئے یہ دماغ میں کیسے آیا اور یہ بھی یہ بھی پردانم انتری جی کے انسپریشن سے ہی جب ایک دیجٹل انڈیا کا انہوں سمنٹ ہوا تھا میں نے کہا سب میں ڈیجٹل ہے دانس میں کیوں نہیں اور تب 2017 میں لانچ ہوا تھا اور یہ پورا سا دانس کیا ہے نا یہ ایک بھرت ناتیم اب ہے جو سٹوڈنس پریکٹس کر سکتے اپنی بیسکس ڈاکٹر آندا اپنی بڑی خوبصورت اور مہتفرکون بات کہی کہ زندگی کا کام ہے آپ کو چیلنج دینا چنوٹی دینا اور جب وہ چنوٹی دیتی ہے تو ہمارے جو شاستی نرد ہیں ہمارا جو ساہت ہے اس میں بھی نورسوں کی بات کی گئی ہے اگر آپ سے کہیں ان نورسوں کا بکھان آپ کیسے کریں گے پہلے پہلے جب میں نے کینسر کے بارے میں سناتا مجھے راؤدر ہوا مصرہ آیا اس کے بار آگے کچھ سنتے سنتے در لگا پھر میں نے سنا کہ ٹریٹمنٹ ہو سکتا اس کا اور اتنا دنوں میں ہو سکتا تو میں نے واو اب بھوتا میں نے کہا یہ سوڑڈرفل میڈیسین ہے میڈیسین ہے پھر وہ میڈیسین لیتے لیتے کافی کچھ سائیڈ افیکٹ ہوا اس سے بھٹس ہو گیا پھر فیمیلی اراؤنڈ می گیو می سٹرنگ مجھے سٹرنگ دیا مجھے ویر بننے کی آنس گیو می دے خوپ ویر بننے کی ابھی کے ویر پر بیچ بیچ میں رونا تو چلتا رہا دکھی تھی پر دکھی بہت دیر تک نہیں تھی کافی کچھ کیومورس موویز دیکھا کافی کچھ کیومورس کہانی سنا اور ہسپڑ ہسی ہوا مووید 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 خوپ ویر عید آپ مووید بہت موووید مطلب زندگی اگر کانٹے بھی بچھاتی ہے تو ان کانٹوں کو آپ اپنی محنت اور سادنہ سے پھولوں میں کیسے بدل سکتے ہیں اس کی نسال ہے ڈاکٹر آنندہ شنکر جائن بہت بہت دھنیواد دل کے گہرائیوں سے ہم سے بات چیت کرنے کے لئے بند ہو جاتا ہے کوزے میں کبھی دریا بھی اور کبھی قطرہ بھی سمندر میں بدل جاتا ہے جی ہاں ایک فنکار کا جہان بھی کچھ ایسے ہی ہوتا ہے وہ جب چاہے اپنے احساسات اور جذبات کے دریا کو ایک کوزے میں بند کر دے اور کبھی چاہے تو ایک سوچ پر پورا جہان بسا دے تو آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں رنگوں کے ایک ایسے ہی سنسار میں ایک ایسے ہی جہان میں جہاں کوئی کینوز کہانی کہہ رہا ہے دریاوں کی تو کوئی کینوز سمندر کے قطرے کو بدل رہا ہے ایک چھوٹی سی بوند میں الگ الگ نظارے ہیں اور الگ الگ کہانیاں ہیں تو آئیے نظارہ لیتے ہیں اس خاص آرٹ ایکزیبیشن کا آپ کے ساتھ مصوری کا فنون کی دنیا میں جو مقام ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے آجنتا الورا کے قدیم گفاؤں میں سجی تصاویر ہندوستانی فنکاروں کی بہترین ہنر کی گواہ ہیں ہندوستان کے بہترین مصوری کے رنگ آج ملک کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے نقشے پر اپنی رنگولی سجا رہے ہیں اور لوگ ان رنگوں کا اطراف کر رہے ہیں دلی کے بیکنئر ہاؤس میں ایک ایسی خوبصورت آرٹ ایکزیبیشن کا احتمام کیا گیا جس میں ایک ساتھ کئی فنکاروں کے ہنر سے روبرو ہونے کا موقع ملا فنکار کا تعلق کسی بھی خطے سے کیوں نہ ہو جب وہ اپنے کینوست پر رنگ بھرتا ہے تو اس کوزے میں دنیا کے تمام رنگوں کو سمیٹ لاتا ہے ایک ایسا دریہ جو سمندر بن جاتا ہے ایک قطرہ ایک بون پھیل کر اپنی کہانی خود ہی بیان کرنے لگتا ہے اور یہی اس فنکار کی خاصیت ہوتی ہے ایک کلاکار جب اپنی سوچ کو رنگوں کے مادہم سے کاغذ پر اتارتا ہے تو سماج کو ایک نئی ستمت دیتا ہے شاید اسی لئے کہا جاتا ہے کہ رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوش بھوائیں اور یقین مانیے جب جب ہم اس آرٹ گیلری میں آتے ہیں تو ہمیں رنگوں کا ایک الگ احساس ہوتا ہے کہ رنگوں کے مادہم سے کیا کیا سندیش دیے جا سکتے ہیں سماج میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں سماج میں جو ایک کچھ اچھی بھی باتیں ہیں انہیں ایک کلاکار بہت سندر طریقے سے یہاں درشاہ دیتا ہے اور شاید اسی لئے تو کہا جاتا ہے کہ ایک کلاکار اپنے رنگوں کے مادہم سے اپنے من کی بات ہم تک آسانی سے پہنچا سکتا ہے کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا ایک فنکار کا فن بھی ایک دریا کی مانند ہوتا ہے اور اس کا فن جب اپنے کمال پر پہنچتا ہے تو وہ اس فنکار کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے فن کے اسی سفر کے ساتھ اگلی بار پھر ملیں گے آپ سے اگلے ہفتے اسی وقت اسی چینل پر تب تک کے لئے آپ ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت آدھا آج یہاں بشکے ہر دیش سے پرتنیتی اکتر ہوئے ہیں بھارت دیش کا پرتنیت دھتو کرنے کے لئے میں بھکا جی کاما آپ کے سامنے آئی ہوا ای وانت دیٹیلز آفر اور ایکٹیبیٹیز کلم اور ہتھیار مل کر لڑیں گے